آئیے فواز صاحب سے پوچھتے ہیں اگلا سوال فواز صاحب یہ بتائیے کہ شروع کیسے کیا جائے میرے پانچ پرنسپلز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ضروری ہیں کسی بھی انسان کے لیے جب وہ اپنا کاروبار شروع کرے گا جس میں تین پرنسپلز ایسے ہیں تین اصول ایسے ہیں جو کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہیں ایک جس وقت آپ شروع کریں گے اس وقت اور دو شروع کرنے کے بعد اس کو سمجھتے ہیں پہلا پرنسپل آبزرویشن تب سے پہلا پرنسپل سب سے پہلا حصول آبزرویشن محسوس کرنا میں بار بار یہ چیز بولتا ہوں کہ آپ جب تک ایک good observant نہیں بن سکتے ایک اچھے observant ایک اچھے دیکھنے والے سمجھنے والے نہیں بن سکتے تب تک آپ بزنس شروع نہیں کر سکتے آپ کو اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہے 24 hours آپ کو اپنا دماغ کھول کے رکھنا ہے to ideas غلط بات ہو گئی نہیں to ideas انشاءاللہ مجھے بزنس کرنا ہے آپ کو اس کے لیے observant بننا ضروری ہے آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ کون کیسے کیا کب کر رہا ہے میرے مواقع کب آئیں گے کوئی بتانے والا نہیں آئے گا آپ بڑی بڑی سمینارز میں جاتے ہیں بڑی بڑی فیس ادا کرتے ہیں ان کو سمینار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے لاکھوں میں اور ہزاروں میں وہ چارج کرتے ہیں لیکن at the end of the day وہ کیا کر کے جاتے ہیں اگر آپ critically اور seriously اس کا analysis کریں گے تو سایت آپ جہاں تھے آپ وہیں پر ہیں آپ کے اندر کوئی change نہیں آیا تو change comes from itself اپنے اندر سے آپ کا change آئے گا جب تک وہ چیز آپ observation کو practically نہیں لکھائیں گے آپ دیکھیں گے نہیں کہ اچھا آج وہ startup اوپر ہو گیا آج وہ نیا کاروبار شروع ہو گیا آج فلانا انسان نے نیا کاروبار شروع کر رہا اس نے کیا کر رہا اس کی strategy کیا ہے اس نے کیا چیز apply کری ہے اپنے بزنس میں جو آج اس کی multi million company بن چکی ہے تو پہلا اصول ہے observation دوسرا اصول understanding learning میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں خالد بھائی کہ کیا ایک آدمی جو 12 کرتا ہے اس کے بعد بیچلرز کرتا ہے ماسٹرز کرتا ہے کیا اس کی learning ختم ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ہے نا اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہی کرتے ہیں کہ اب ہم نے ماسٹرز کر لیا انڈیئے کر لیا یا بیٹیک کر لیا اس دکس میں بھی کچھ بھی کر لیا اب ہم پڑھائی کر چکے ہیں ہماری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے ماف کیجئے گا پڑھائی کبھی مکمل نہیں ہوتی ماں کی کوک سے لے کے قبر کی گود تک پڑھائی آپ کی جاری رہے گی learning آپ کی جاری رہے گی اور یہی ہمارا دوسرا اصول ہے understanding learning اور learning آدمی وہی کر سکتا ہے سیکھ وہی سکتا ہے جس کے اندر سیکھنے کی اچھا ہو جس کے اندر سیکھنے کی خواہش ہو اور سیکھ وہی سکتا ہے جس کے پاس ایگو نہیں ہو ایگو کا کوئی کام نہیں ہے ایگو کا کوئی کام نہیں ہے آپ نے observe کرا ایک idea آپ کو idea بہت اچھا لگا بہت پسند آیا بہت ما شاء اللہ سبحان اللہ بہت اچھا idea ہے بلکل چلے گا بوم کرے گا market میں بہت پیسے کمائیں گے لیکن آپ نے اگر understand نہیں کر رہا اگر آپ نے learn نہیں کر رہا اگر آپ نے سیکھا نہیں کتنے percent chances ہیں کہ وہ success ہو جائے گا سیکھنا بہت ضرور ہے آج ایک آدمی آتا ہے وہ کچھ hotel کا concept لے گا آتا ہے کل کو کوئی ایک دوسرا آدمی آتا ہے وہ e-commerce کا یعنی کے website کے ثورت shopping کرنے کا concept لے گا آتا ہے میں بھی کچھ ایسی کرتا ہوں میں بھی website develop کرتا ہوں میں بھی ایک app develop کرتا ہوں کیا چل جائے گا جب تک آپ نے اس کی باریکی نہیں سمجھی جب تک آپ نے اس کو understand نہیں کر رہا کہ یہ چیز کیا ہے تو second point is دوسرا جو ہمارا نکتہ ہے وہ understanding learning اور learn آدمی وہی کرے گا جس کے پاس ana ego نہیں ہو تو ہمیں جب ایک بار ہم نے observe کرا اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے understand کرنے کی ضرورت ہے اس کو learn کرنے کی ضرورت ہے اور learning میں نے جیسے پتایا تھا کہ سب سے بہترین طریقہ ہی ہے کہ practical آپ سے خود شروع کر دی جائے سیورٹیکل ہم نے بہت پڑھ لیا articles بھرمار ہے magazines میں articles کی بھرمار ہے television پہ articles کی بھرمار ہے youtube وغیرہ پہ internet پہ اپنے محلے سے شروع کریے اپنے لوکالٹی سے شروع کریے اپنے سوسائٹی سے شروع کریے چلیے تھوڑا سا اور بڑھالتیں اپنے شہر سے شروع کریے دیکھئے اس کی فیزیبیلٹی کیا ہے کتنا یہ فیزیبل پروجیکٹ ہے کتنا اس سے مجھے اچھے آؤٹکمز مل سکتے ہیں خود آپ کو انشاءاللہ راستہ ملے گا سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ observe کریں دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر اپنے سماج کے اندر آپ کے اعتراف میں کیا ہو رہا ہے آپ اس میں سے اپنے کہاں سے آئیڈیاز نکال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے دماغ میں ہی آئیڈیا ہے آپ آئیڈیا باہر سے بھی لے سکتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ آپ نے بتایا ہے لرننگ آپ کو سیکھتے رہنا کمپلسری ہے آپ ہمیشہ اس کو سیکھتے رہیے اور اس کے بعد میں جیسا کہ آپ نے بتایا تو سیکھنے کے اوپر سمجھا ہے یہ سوال تھا کہ سیکھنے کے لئے کوئی بھی جو اس نے مینجمنٹ کر لیا ہو ایم بی اے کر لیا ہو اس کے بعد سے اگر وہ کئی پر سیکھنے اگر چاہے تو کوئی ایسی خاص انسٹیٹیوٹ یا کچھ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جہاں پر سیکھ سکتا ہے بہت سے ایسے ہم نے کاروباری دیکھے ہیں جو شاید ایم بی اے نہیں ہیں جو شاید بی ٹیک یا بیچلرز نہیں ہیں بی کام بغیرہ نہیں ہیں بہت سے ایسے ہم نے دیکھا ہے جو شاید ٹویلز بھی پاس نہیں ہیں لیکن ایک اپٹی ٹیوٹ تھا ایک خواہشتی ایک بھوک تھی بھوک تھی ٹھیک ہے آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ضروری میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ضروری ایک سمینارز جا کے اٹینڈ کرنا بہتر بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ جائیے کیونکہ آپ کی آپ کی اٹینڈ کرنا چاہیے لیکن کیا وہی طریقہ ہے بہت سے ایسے بزنس ہاؤسز ہیں خاص طور پر بزنس میں ہیں کاروباری ہیں جنہوں نے کوئی سمینار اٹینڈ نہیں کری آج وہ خود سمینار جا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو پوائنٹ ہمارے ہوگا اس کے بعد تیسرہ پوائنٹ میں جب بولوں گا کہ میں نے بولا تھا کہ میں پاس پوائنٹ کی انشاءاللہ ڈسکیشن کروں گا دو بزنس شروع کرنے سے پہلے پوائنٹ یہ ہوگا ہے تیسرہ پوائنٹ اپلیکیشن جو آپ نے observe کرا جو آپ نے learn کرا جو آپ نے understand کرا اب اسے apply کرنے کا وقت آگیا اسے apply کرنا ہے اسے you have to put into practical آپ اسے practically لانا ہے اب issues پھر شروع ہو جائیں گے پیسہ نہیں ہے legal کام کون دیکھے گا staff کون hire کرے گا tax کا کیا مسئلہ ہوگا business model میرا کیسا ہوگا پھر میں وہی بات بولوں گا start from a pilot phase چھوٹے سے شروع کوئی tax کا registration لینے کی ضرورت نہیں ہے کوچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی اگر income during the year اگر tax lab کو پہنچے گی تو تو tax لگے گا 20 لاکھ روپے تک گورنمنٹ بیسے چھوٹ دیتی ہے الگ الگ states میں GST وغیرہ registrations کے لیے ٹھیک ہے تو اگر آپ چھوٹے سے شروع کریں گے کوئی بھی business idea for the timing شروع کر کے دیکھئے feasibility report دیکھئے آپ دس بار گریں گے لیکن گرنے کے بعد اٹھنے کی قوت آپ کے اندر ہونی چاہیے جذبہ مضبوط ہوگا آپ گرنے کے آنے میں سوچیں گے نہیں جذبہ مضبوط ہوگا آپ definitely اٹھیں گے اور third point اسی کے ساتھ میں انشاءاللہ اختتام کروں گا کہ applicability application اب آپ اس کو apply کرنے کی کوشش کیجئے ضرور مدل دیجئے اپنے chartered accountants کی management consultants کی lawyers کی اور ان کے ساتھ اچھے relationship develop کریے ان کے ساتھ اچھے terms تعلق اچھے develop کریے کیونکہ یہی لوگ آپ کو آگے چل کے business میں مدد کریں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ چوتھا point جب ہمارا business شروع ہو جائے اور internal staff میں چوتھا point conflict resolution آپ کو بہترین اخلاق کے ساتھ بہترین کردار کے ساتھ business کرنا ہے میں نے کیا بات بولی آپ کو بہترین اخلاق کے ساتھ اور بہترین کردار کے ساتھ business کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ صلی اللہ جنت میں داخل ہوں پیسے تو بہت سے لوگ ہوں لیکن ایسی کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے دھیان سے سنیے چھوڑنا پڑے گا اور conflict resolution کا سب سے اہم مدہ ایگو ختم ہونی چاہیے conflict resolution کا سب سے اہم نقطہ آپ open ہونے چاہیے conflict کو resolve کرنے کے لئے آپ اپنے ہونے چاہیے اگر کچھ کچھ خٹ پٹ ہوتی ہے آپ فورا اپنے آپ کو surrender کر دی چلی میری غلطی ہے میں اپنی غلطی مانتا ہوں بائیر سے ہوتی ہے میری غلطی ہے اگلی بار اس کا دل خود مائل ہوگا اور آپ کی image آپ کی respect آپ اکاونٹی بلیٹی مارکٹ میں آپ بڑے گی مارکٹ میں اور last point میرا cooperation یا coordination آپ جس سماج سے آتے ہیں آپ جس society سے جاتے ہیں جائر آپ society کے resources کا استعمال کر کے ہی اپنا بزنس چلا رہے ہیں آپ جو ہیں society کے resources کا استعمال کر کے اس کے وسائل کا استعمال کر کے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں تو سب سب لئے آپ کی رسپونس بیلیٹی ہے تو وہی چیز corporation کی ہے آپ جو بزنس کر رہے ہیں وہ بزنس آپ کے لئے نہیں جس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو observe کر نا ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ کو learn کر کر جائے اور پوائنٹ ہے آپ کو پوائنٹ پوائنٹ ہے آپ سمجھا ہیں آپ نے پانچوں پوائنٹ کو نوٹ کر لیا ہوگا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپ ریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈیان ریجسٹر چینل ہے